ہیلو فرنس آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سوپر ٹیسٹی سوپر ڈیلیسنس مٹر مخانہ کی سبجی جو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور اسے بنانا بھی ایک دم آسان ہے دیکھنے میں یہ سبجی جتنا سندر لگ رہا ہے کھانے میں اس سے کئی زیادہ ٹیسٹی ہے تو آپ اس سبجی کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کھیجے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلی ریسیپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں ہم لے لیں گے آئل تو یہاں پہ لگ بک دو چمچ جتنا میں نے کوکنگ آئل لیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم آدھا چمچ بٹر بٹر یہاں پہ آفشنل ہے آپ چاہے تو ڈالی نہیں تاپس سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں آٹھ کریں گے کچھ کھڑے مسالے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے چار لونگ لیا ہے دو چھوٹی الائچی ایک دالچینی کا ٹگڑا لیا ہے اور ایک چوتھائی چمچ زیر آئیٹ کریں گے انہیں تیس سکن کے لیے ہم فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس میں آئڈ کریں گے پیاز تو ایک میڈیم سائج کے پیاز تھا جسے میں نے باری کاٹ کر کے لیا ہے اور پیاز کو اچھے سے بھونیں گے ہم پیاز کو میں تب تک پکانا ہے جب تک پیاز سوپ نہیں ہو جائے یا ہلکا براؤن سا کلر نہ آ جائے تب تک پیاز کو ہمیں بھون لینا ہے گیس کفلے میں ہاں پہ میڈیم میں رکھیں گے اور ادھر ہماری جب تک پیاز بھون رہی ہے نا تب تک ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں گریوی کے لیے تو ایک بلینڈنگ جار لے لیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ہم دو ٹماٹر تو میڈیم سائج کے ٹماٹر لیا ہے میں نے دو اور اسے ہم بلینڈنگ جار میں ڈال دیں گے ٹماٹر کو زیادہ باریک کاٹنے کے ضرورت نہیں اس طرح سے رفلی چاپ کر لیجئے گا اسے بلینڈنگ جار میں ڈالیں گے ساتھ میں ڈالیں گے ہم ہری میرچ تو دو ہری میرچ لیا ہے میں نے آپ اپنی ٹیسٹ کے کونڈرنگ لے لیجئے گا جتنا آپ کو تیکھا پسند ہوگا ایک انچ ادھرک کا ٹکڑا ایٹ کریں گے اور چھ سے ساتھ ہم یہاں پر لسن کی کلیا ایٹ کریں گے اور بینا پانی ڈالے ہوئے اسے پیس لیں گے کچھ اس طرح سے ہم پیسٹ بنا لیں گے مسالوں کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے پیس لیا ایک دم فائن سا پیسٹ بنا لیا ہے اگر آپ کو پیستے وقت پانی کی ضرورت محسوس ہو تو آپ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اور ادھر ہماری پیاز جو ہے کافی اچھے سے بھن گئی ہے ہلکا براؤن سا کلر دکھ رہا ہوگا پیاز میں تو اس طرح سے ہمیں پیاز کو پکا لینا یہ دیکھ سکتے ہیں تو پیاز ہماری پک گئی ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے لال میرش کا پاورڈر تو آدھا چھوٹا چمچ اس میں ہم کس وی لال میرش ایڈ کریں گے اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے سبجی میں یہ تیکھا نہیں ہے بس اس سے کلر سبجی میں اچھا ہے گا تو آدھا چمچ میں نے یہاں پے کس وی لال میرش ایڈ کر دیا اچھے سے مکس کر لوگی اس کے بعد اس میں ہم پیسٹ ایڈ کریں گے جو ہم نے بنا کر تیار کیا تھا ٹرماتر والا تو یہ پیسٹ آٹ کر دیں گے آپ چاہتے ہیں ہاں پر ٹماتر کو باریک کاٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے پیسٹ بنا کر کے لینے سے گریوی جو ہے ایک دم پوفیکٹ بنتی ہے دانے دار گاڑھے گاڑھے سے گریوی جو ہے بن کر تیار ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ ٹماتر کا پیسٹ بنا کر کے لے لیجئے گا تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور ٹیسٹ کی اکورڈنگ اس میں ہم نمک آٹ کر لیں گے اور اچھے سے ملا دیں گے اس کے بعد اس میں آٹ کریں گے ہم کچھ پاڈر مسالے تو سب سے پہلے آٹ کریں گے ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاڈر آدھا چمچ اس میں ہلدی پاڈر آٹ کریں گے اور آدھا چمچ اس میں ہم لال مرش کے پاڈر آٹ کریں گے تکھی والی لال مرش ساتھ میں گرم مسال آٹ کریں گے آدھا چمچ سب ہی مسالوں کو ڈالنے کے بعد اسے مکس کر لیں گے اور اب مسالوں کو ہم کور کر کے پکائیں گے تو بیچ بیچ میں آپ اسے چیک کرتے رہے ہیں اور ڈھک کر کے یہاں پہ مسالوں کو ہمیں پکانا آتے اسے کور کر دیتے ہیں اور پاس سے چھ منٹ کے لیے اسے ہم ڈھک کر کے پکائیں گے تب تک ہم کیا کریں گے ایک پین لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم آدھا چمچ گھی گھی کے جگہ پہ آپ آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن گھی سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہاں پہ آدھا چمچ میں نے گھی لیا ہے گھی گرم ہوتے ہی اس میں ہم ایک کپ فل مکھانا آٹ کریں گے مکھانا جسے انگلیس میں لوٹس سیٹ یا پپ نٹ کے نام سے جانتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ ملد ہوتا ہے تو یہاں پہ میں گھی میں اسے ہلکا سا روشٹ کر لوں گی لگ بک دو منٹ کے لیے جس سے ہمارا مکھانا ایدم کرنچی سا ہو جائے گا کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گا تو لگ بک دو منٹ کے لیے میں نے اسے بھونا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک کرنچ آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں بھون کر کے لے لینا ہے اسے زیادہ نہیں بھوننا ہے بس ہلکا ہلکا سا براؤن سا کلر آپ کو دیکھنے لگے گا اتنا ہی ہمیں اسے بھون لینا ہے اسے رکھ دیتے ہیں اور ہم سبجی کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے مسالوں کو ڈھکر کے پکا لیا ہے لگ بک چار سے پانچ منٹ کے لیے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں مسالوں سے کو بھونیں گے جتنے اچھے سے مسالوں کو بھونیں گے ہماری سبجی کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا ہائے گا تو جیسے مسالے بھونتے گیا ہیں مسالے اگر داندار بن کر ہمارا تیار ہوا ہے تو مسالہ ہمارا بھون گیا ہے اب اس میں ہم اٹھ کریں گے پانی تو پانی جو ہے وہ اپنے حساب سے اٹھ کے جے گا میں نے یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے بوائل کیا ہوا مطر تو مطر میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کپ ایک کپ میں نے مکھانا بھی لیا ہے ایک کپ میں نے مطر بھی لیا ہے تو یہاں پہ میں نے مطر جو ہے وہ بوائل کیا ہوا استعمال کیا ہے آپ اگر کچھے مطر استعمال کر رہے ہیں تو اسے گریوی میں پکا لیں اس کے بعد یہاں پہ پانی ڈالیں تو یہاں پہ اچھے سا مکس کر لیا ہے میں نے اور گریوی کے لیے اب اس میں ہم پانی آٹ کریں گے تو جتنا بھی آپ کو گریوی رکھنا ہوگا اسی کے حساب سے یہاں پہ پانی آٹ کر لیجئے گا میں یہاں پہ ایک کپ پانی آٹ کر لیوں اچھے سے ملا کر اسے صرف دو منٹ کے لئے کور کر دیں گے تو سبجی کو کور کر کے پکاتے ہوئے مجھے لگ بگ دو منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی میں بہت اچھے سے اوبال آ گئی ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے مخانہ تو مخانہ کو جو ہم نے بھون کر کے رکھا تھا اسے ہم آٹ کر دیں گے اسے پہلے نہیں آٹ کریں گے لاسٹ میں ہی آٹ کر لیجئے گا اور اچھے سے مکس کر دیں گے پھر اس میں ڈالیں گے بارک چاپ کر کے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ڈال کے ڈالنے کے بعد فلم کو بند کر دیں گے اور اسے سرکر لیں گے یہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی مطر مخانہ کی سبجی جو ہے بند کر تیار ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پورا امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی ریسیپی آپ کو کیسی لگے گی آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ریسیپی پسند آئے گی جسے فیملی فرینڈ میں سیر کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نشٹ ریسیپی میں